کہ عبدالماجد بھٹی صاحب نے پورا ورلڈ کپ کور کیا انڈیا میں رہ کے سر آپ نے وہاں پہ کیا محول دیکھا کیونکہ اب چیمپنز ٹوفی کے حوالے سے بھی اب یہ خبریں آ رہی ہیں کہ چیمپنز ٹوفی پاکستان میں نہیں ہوگی کچھ بھارتی میڈیا بھی سلسلے میں اس معاملے کو ہائپ دے رہا ہے کہ چیمپنز ٹوفی ممکنہ طور پاکستان میں نہیں کھیلی جائے گی اور پاکستان سے باہر ہی ہوگی یا ہائبرٹ موڈل کے تحت ہوگی دیکھیں علی میں دسویں بار بھارت گیا اور پچھلے نو بار میں بائیئر گیا تھا یہ پہلا موقع تھا کہ میں نے لاہور کے ذریعے واگا بورڈر کروس کیا پھر امرسر سے فلائٹ لے کے میں بینگلور گیا پھر کلکتہ سے میں نے فلائٹ لی پھر دلی پھر امرسر اور پھر لاہور سے کراچی آیا تو یقین کریں یہ نہیں کہ ہمارے اور بھارت کے تعلقات کشیدہ ہیں میں نے بورڈر کروس کرنے سے واپس آنے تک مجھے کہیں پر بھی کوئی مسئلہ درپیش نہیں ہوا کرکٹنگ پوائنٹ آف یو سے ایک اچھا ٹورنمنٹ ہوا پاکستان ٹیم برا کھیلی اس لیے ٹورنمنٹ کے ٹاپ فور میں کوالیفائی نہیں کر سکی لیکن اب جہاں تک آپ کی بات ہے چیمپئنس ٹروفی کی اس بارے میں زکاہ عشرف صاحب اور سلمان نصیر صاحب جو ابھی آئی سی سی میٹنگز میں گئے تھے ان کی کیا بات ہوئی ہے میرے خیال میں ابھی میرے خیال میں تھوڑا سا ٹائم ہے ابھی وہ ٹائم نہیں آیا کہ بھارت اپنی ٹرمز ڈکٹیٹ کروا ہے لیکن پاکستان کو ابھی سے مائنڈ میک اپ کرنا ہوگا بلکہ گورنمنٹ آف پاکستان کو مائنڈ میک اپ کرنا ہوگا کہ کوئی ایسی پی سی بھی منیجمنٹ آئے جو کم از کم دو ہزار پچیس تک رہے اگر ٹکڑوں میں تین تین چار چار مہینے کے لیے ہم چیئرمن لائیں گے تو پاکستان کا کیس کمزور ہوگا اور پھر پاکستان سے ہو سکتا ہے کہ چیمپئنس ٹروفی کی میزبانی چند جائے اس لیے ہمیں ایک اچھا دیانتدار اور سخت ایڈمیسٹریٹر بلکہ سخت تو نہیں اچھا ایڈمیسٹریٹر پاکستان کرکٹ کو چاہیے پاکستان کے سف اول کے جنرلسٹ پر شمار ہوتے ہیں اور آپ کی ایک دن بلقات دی وہاں پہ انڈیا کے بڑے زبردست جنرلسٹروں کے ساتھ ہوئی ہوگی وہاں کچھ ایسی فیلنگ تھی کہ جو یہ کہتے ہوگی انڈیا بی سی سی آئی بات کس سے کرے پاکستان میں سٹیبلیٹی ہے نہیں چیئرمن آج کوئی اور ہے کل کوئی اور ہے تو یہاں پھر آپ کو لگا کہ پاکستان کا موقف یا پاکستان کا کیس کمزور ہوتا ہے دیکھیں علی جن دنوں ہم چنائی میں تھے اور پاکستان افغانستان کا میچ ہونے والا تھا اس دوران پی سی بی کا وہ مشہور زمانہ پریس لیز آیا جس میں کہا گیا کہ بھائی یہ ٹیم انزمامل اک نے سیلیکٹ کی ہے لیکن پاکستانی قوم سپورٹ کرے کوئی سمتنگ لائک دیٹ اسی طرح کی پریس لیز تھی اس پریس لیز سے لے کر پاکستان کی کیمپین ختم ہونے تک پاکستان میں جو کرکٹ بورڈ ہیڈ کوارٹر میں بھنڈ ہوتے رہے اس کی وجہ سے جو جگہ سائی ہماری ہوتے رہی لوگ ہمارا مزاک اڑاتے رہے کہ بھائی پاکستان میں ایک زمانے میں ایر مارشل لور خان، عارف علی خان اباسی لیفٹرین جنرل تاکیر زیا اجازبت، ڈاکٹر نسیم اشرف اور بہت سارے کرکٹ ایڈمیسٹریٹر جن کا بڑا پاکستان کرکٹ میں بڑا نام ہے کیم ازر صاحب کیم ازر، سبان احمد بھی دیکھیں انہوں نے بھی پاکستان کرکٹ کے لیے اچھا وقت گزارا لیکن ابھی ریسنٹلی ورلڈ کپ کے دوران پاکستان کرکٹ بورڈ ہیڈ کوارٹر میں جس طرح کی ہم باتیں اور کہانیاں سن رہے تھے تو ایزے پاکستانی بہت شرمندگی ہوتی رہی کہ ہمارے ملک میں یہ کس طرح کے لوگ کس طرح کی کرکٹ چلا رہے ہیں کہ ان کا فوکس کرکٹ سے اٹھ کر دوسرے معاملات پر ہے انزبان ملک کا مسئلہ آگیا اب آپ کے اسی پلیٹ فارم سے میرا کرکٹ بورڈ سے سوال ہے کہ بھائی وہ انزبان ملک کے خلاف جو تحقیقات تھی وہ کہاں گئی پی سی بی نے فیکٹ فائنڈنگ کمیورٹی بنائی تھی اور پی سی بی کی جو ترجمان ہے آلیا رشید انہوں نے مجھے کہا تھا کہ پانچ نومبر کو اس کی فائنڈنگ سامنے آ جائیں گی تو اب تو نومبر بھی ختم ہونے والا ہے وہ کہاں گئی تحقیقات کیا انزبان ملک نے پاکستان کرکٹ بورڈ سے مصطفی ہونے کا اعلان کیا کرکٹ بورڈ نے استفعہ منظور کر کے تحقیقات بند کر دی یا پھر کرکٹ بورڈ جو اتنے بڑے بڑے دعوے کرتا رہا کہ انزبان ملک جو ہے ان کا کانفریکٹ تو لوگوں کو بتائیں تو صحیح اصل حقیقت کیا ہے اس میں سے نکلا کیا تحقیقات میں سے اچھا بٹی